اسلام علیکم فرنڈس فرنڈس کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میں آپ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جتنا بھی پڑھایا ہے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اور آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی اور جو آج بھی پڑھیں گے آپ اس کو بھی غور سکے پڑھے گا کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے جو میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا یہ اس سے کنیکٹڈ ہے کیونکہ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کر وہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ کل ہم نے اریثیمیٹرک اپریٹر بھی پڑھ لیا تھا کمپیریزن اور ریلیشن اپریٹر بھی پڑھ لیا تھا آج ہمارا کیا ہے اسائنمنٹ اپریٹر تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں اسائنمنٹ اپریٹر کیا ہوتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہے ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ اسائنمنٹ اپریٹر ہوتا کیا ہے اسائنمنٹ اپریٹر is used to assign a value to a variable اب دیکھیں اب اسائنمنٹ اپریٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے یہ جو variable ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے value assign کرتا ہے اب دیکھیں یہ ہمارا ایک ویریبل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک ویریبل ہے بی ویریبل ہے سی ویریبل ہے اب دیکھیں ایز ایکوال ٹو فور تو کیا کیا ہم نے ہم نے ویریبل کو ایک ویلیو آسائن کیا تو کیا ہمارا کیا ہو گیا آسائنمنٹ اپریٹر ہو گیا اب دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور پاس سمجھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ایکوال سائن اب ہمارا جو یہ سائن سائن یہ سائن اپریٹر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسائن اے ویلیو فرام رائٹو لیفٹ اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ ایک سمبل دیا ہے ہمارا کس چیز کے ایک ویریب ہے فور کے اب دیکھیں ہم پہلے فور کو اس چیز میں سائن کریں گے فور میں اے میں جو ہمارا ویریبل ہے اب دیکھیں میں ایک اور ایکزمبل لیتا ہوں آپ کو اب یہ ہے a is equal to b plus a تو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے پہلے ہم a اور b کو جمع کریں گے پھر اس جمع کو کیا کریں گے اس c میں sign کر دیں گے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا assignment operator ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے definition میں پڑھا ہے کہ signs a value from right to left دیکھیں ہمارا جی a اور plus b یہ right پہ ہے is equal to c یہ left پہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ right to left کام کرتا ہے اس طریقے تھے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس operator کی طرف plus is equal to operator اب یہ کیا کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ it adds the right of operants to the left operants and assign a value to the left operants اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ c plus is equal to a اب دیکھیں جو یہ ہے نا plus is equal to یہ ہمارے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو c ہے نا وہ a کے ساتھ بھی plus ہو رہا ہے اب ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں c is equal to a c is equal to c plus a ٹھیک ہے اب ہم اسی طرح سے منس میں آتی ہیں منس is equal to operator میں اس میں کیا ہوگا میں آپ کو یہ بتا ایک بار بتا دوں جو یہاں پر ہم لیتے ہیں نا فارج نمبر میں لیتا ہوں یہاں a is equal to plus یہاں پر جو بھی value ہوگی نا فارج نمبر میں a ہے ہمارا یہاں پر a اور یہاں پر ہے b تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا a ہے a plus ہے کیا ہوگا وہ b کے ساتھ بھی plus ہوگا یہ b کے ساتھ plus ہو رہا ہے تو ہم اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں a is equal to a plus b یہ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے اب یہاں پر سوی value change ہو رہی ہے دیکھو یہاں پر پہلے یہ تھا اب یہاں پر پلس آگئے اب یہاں پر fraction آرہی ہے اس کا working سیم ہے دیکھیں یہاں پر c minus ہے is equal to a اب دیکھیں یہاں پر c minus ہے is equal to a ہے تو کیا کر رہے سوی یہاں پر c آگئے یہاں پر آج ہے اب یہ c is equal to a c minus a تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر یہاں پر اگر star ہے تو یہ کیا کرے گا یہ جو c ہے وہ کس کے ساتھ a کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے اب میں آپ کو example لیتا ہوں کہ یہاں پر a ہمارا ہے 4 کے a 4 آگیا اب جو ہمارا c ہے 6 star یہ c 6 اب کیا کریں جب 6 multiply 4 کے ساتھ تو c value is یہاں پہ آجائے گی اب جو ہمارا c ہے کیا بن جائے گا 24 اسی طریقے سے و و بھی بھی یہ ہے کہ c divide ہو رہا ہے a کے ساتھ یہ دیکھیں c divide ہو رہا ہے a کے ساتھ اب یہ modulus بھی یہ ہے c modulus a کے ساتھ دیکھیں میں نے کیا بتایا کہ اب as it value تھا کے اس کے ساتھ لگا دیں بس اس کا مطلب یہ ہی ہے ٹھیک ہے i hope آپ لوگ کو یہ سمجھ جا گیا ہو گا تو چل چلتے ہیں next operator کی طرف اب next operator ہمارا کیا ہے logical operator ٹھیک logical operator میں کیا آتا ہے پہلے ہم کیا کرتے ہیں logical operator کی نا definition پڑھتے ہیں کہ logical operator پہلے ہوتے کیا ہے logical operator perform logical operation based on given condition ٹھیک ہے جو ہماری condition ہوتی ہے نا condition اس کے base پر یہ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے اور جو python میں تین logical operator ہیں پہلا ہے اور اور پھر ہے and پھر ہے not what چلو اور logical operator پڑھتے ہیں نہیں میں ایسا کرتا ہو نا اس کو اوپر لگ دیتا ہوں اور اس کو نیچے لگ دیتا ہوں ہم 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 پہلے ہم and operator پڑھتے ہیں پھر اور operator پڑھیں گے کنڈیشن میک ایٹ فالس تو سارے کنڈیشن کیا ہو جائے گی فالس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی جتنی بھی کنڈیشن ہیں ایک سا دو ہے پانچ ہیں دس ہیں اگر ان سارے کنڈیشن یہ true ہیں تو یہ کیا return کرے گا and operator کیا کرے گا otherwise کیا کرتا ہے وہ false return کرتا ہے example کے ساتھ جو میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ سب کچھ کلیر ہو جائے آپ صرف اب بھی ایک تھوڑا تھوڑا میں فرق معلوم کریں اور operator اور logical operator یہ کیا کرتا ہے it check all the condition associated with جس جتنی بھی condition ریٹرن کرتا ہے true true return کرتا اگر جتنی بھی condition ہے ایک ہے دو ہے پانچ ہیں دس ہیں ان میں سے کوئی جتنی بھی ہماری condition ہے ان میں سے اگر کوئی ایک بھی condition true ہے تو کیا کا ریٹرن کرتا ہے true return کرتا ہے it will return false کس حالت میں return false کرے گا if not one condition is true اگر مطلب جتنی بھی اس condition ہے سارے کے سارے condition اگر false ہیں تب ہمیں کیا کرے گا false return کرے گا ٹھیک ہے وہ کیا کہتا ہے it will return false if not even one condition is true اگر اس میں سے کوئی ایک بھی true نہیں ہے تو ہمیں کیا کرے گا false return کرے گا اب not کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں and and or odd اور میں آپ کو difference سمجھا جایا میں آپ کو بھی سمجھا جاتا ہوں کہ and میں کیا ہوتا ہے اس میں جتنی بھی condition ہوتی ہیں for example a بڑھا ہے b سے and a بڑھا ہے c سے اب for example میں یہاں پہ لیتا ہوں a a ہے ہمارا 5 b ہے ہمارا 3 اور c ہے ہمارا 2 اب دیکھیں اب اس condition میں ہم آپ نے اس condition کو دیکھنا ہے a بڑھا ہے b سے پہلے condition true ہے کیونکہ a کی value کتنی ہے 5 اور b کی value کتنی ہے 3 تو یہ condition ہمارے true ہے اب یہاں دیکھیں کیا لگا ہے and operator لگا ہے تو دوسری پہ آپ نے a c سے a c value 5 اور c value 2 تو کیا ہے یہ دونوں condition ٹھیک ہیں تو یہ ہمیں کیا return کرے true return کرے گا ٹھیک ہے یہ true return کرے گا اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو and kona raise کر دیتا ہوں اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور اور اب دیکھیں a b سے ٹھیک ہے یہ condition true ہے and میں کہتا ہوں اور میں یہاں پہ دیتا ہوں b پڑھ رہا ہے c سے اب b کی value کیا ہے چھوٹا لکھتا ہوں یہاں پر کیونکہ یہ پھر دونوں condition true ہو جائیں گی یہ چھوٹا یہ less than ہے b less than c اب دیکھیں یہ condition true ہے اب یہ condition نہیں ہے کیونکہ بی چھوٹا نہیں ہے بی بڑھا ہے یہ دیکھو تین ہے اور c دو ہے تو یہ کیا کرے گا میں یہ true return کرے گا کیونکہ اور میں یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی condition true ہے تو true return کرتا ہے otherwise وہ کیا کرے گا اگر دونوں condition false ہے تو یہ false return کرے گا ٹھیک ہے اب ہے not not اب میں آپ کو basic ان کا and میں کیا ہوتا ہے جتنی بھی condition ہوں گی true ہوں گی اور میں کیا ہے اگر ان میں سے کوئی condition ہے جتنی بھی ہیں ان میں اگر ایک true ہے تو true ہوگا اب not not میں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے this operator is used to reverse the final output جو ہماری final output ہے نا اس کا اُلٹ ہوتا ہے فارج number اگر true دے رہا ہے تو جب ہم not لگیں گے تو یہ false means some condition is true it will convert to false دیکھ اگر ہماری final condition true ہے not لگیں گے true ہو جائے گی اب چلتے ہیں اس کی example کرتے ہیں اب ہے یہ example ہے اب دیکھو یہ کہتا ہے and logical operator اب میں آپ کو اس چیزے سمجھ آجائے گی and operator کیا ہوتے ہے اب ہمارے question ہے we have to find max between these three اب ان تینوں میں ہم نے ایک program بنا کے دیکھ نا ہے ان تینوں میں سب سے بڑی condition کون کس کی ہے value ہم نے کیا کرنا ہے ان میں سے سب سے بڑی value find out کر نے ہے اب اس کی لاجک کیا ہوگی اب دیکھو اب a b اور c یہ تین value ہے اب a کب بڑھا ہوگا a جب b سے بڑھا ہوگا اب a جب c سے بڑھا ہوگا تب کیا ہوگا ان b اور c سے بڑھا a بڑھا ہے c سے اب دیکھیں آگے ہے نا تو کیا ہوگی ہماری maximum value a کی جو ہوگی وہ a maximum ہوگا اسی طریقے سے اب b کی value جب ہمیں بڑی find کرنے پڑے گی تو کیا ہوگا جب a b ہے وہ a سے بڑھا ہوگا اور b c سے بڑھا ہوگا تب ہمیں کی find ہوگا b کی value سب سے بڑھی ہوگی اب یہ دیکھیں b greater than a سے and b greater than c سے تو اس طریقے سے جو ہمارے value ہمیں ہوگی وہ b کی value سب سے بڑھی ہوگی اب c کی value آتی ہے اب جب c b سے بڑھا ہوگا اب جب c a سے بڑھا ہوگا تو کی ہوگی تب c value بڑھی ہوگی اب دیکھیں یہاں پر c greater than b k and c greater than a k تو ہمیں کیا ہوگا c value maximum show ہوگی اسی طریقے سے اب ایک اور ہے ایک اور example کرتے ہیں یہ ہے اور operator کی اور operator اب اور operator سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرنا ہے کہ اور operator میں condition کیا دی ہے ٹھیک ہے اور operator کیا کہتا ہے suppose we have to find whether a time is working over or not ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا working hour ہیں یا نہیں ہیں اب میں نے یہاں پہ condition دیا کہ if time آپ دیکھیں ساڑھے نو بجے working hour ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ یہ آپ پہ ہوتی 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 اسی طرح سے شام کے ٹائم سنڈ تو چھوٹی ہوتی ہے اس میں سے مطلب یہ ہے کہ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک condition ہو گی تو یہ ہمیں کیا ریٹن کرے گا کوئی ایک تو ریٹن کرے گا اگر یہ بھی فالس ہے یہ بھی فالس ہے یہ بھی فالس ہے یہ بھی فالس ہے تو ہمیں کیا ہوگی ہماری تینوں condition کیا ہو جائیں گی فالس ہو جائیں گے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی true ہے تو ہماری کیا condition ہو گی true ہو جائے گی تو ان میں اور operator میں یہ ہی ہے اب چلتے ہیں not operator میں ہمارا ہوتا ہے نا ہوتا ہے جو actual value ہوتی ہے اس کا reverse ہوتا ہے دیکھیں not operator just reverse the final output it means that if the evaluation of some condition is true and not operator make it false اگر ایک condition true ہے تو not operator کیا کر تا اس کو false کر دیتا if the final evaluation is false then the not operator make is true اگر وہ true ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے اگر وہ false ہے true ہے تو اس کو false کر دیتا ہے اگر false ہے اس کو کیا کر دیتا true اب دیکھیں example دیکھتے ہیں دیکھیں a کی value ہے پانچ اور b کی value ہے 10 اب یہ دیکھو a greater than b اب a کی ہے 5 ہے اور b کی ہے 10 ہے تو یہ کیا return کرے گا false کیونکہ a چھوٹا ہے b سے اسی طریقے سے اگر ہم اس condition کے ساتھ not لگا دیں تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا true ہو جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے اوپر بتایا ہے جو کرے گا کیوں کیونکہ اس کا reverse کیا ہوتا ہے true اب دیکھیں اگر یہ true ہے condition اگر ہماری output true ہے تو اس کو کیا کر دے گا false کر دے گا اگر ہماری output final output ہے تو اس کو کیا کر دے گا true کر دے گا تو اسی طریقے سے اس کی next time next جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہم اس کا program کریں گے کہ ہم نے not and operator کا ایک ایک program کریں گے اور اس کو سمجھیں گے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ پتہ چل گیا ہوگا کہ or operator کیا ہوتا and operator کیا ہوتا ویڈیو کی طرف اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو like کریں subscribe share کریں thank you for watching god bless you